اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ کا بتا ہے کہ فرانس میں جو لاک ڈاؤن تھا وہ گیارہ میں کو ختم ہو گیا تھا اس کے بعد تقریباً یکم جون کو جو اس کا دوسرا فیز ہے پہلے فیز میں کافی زیادہ شاپنگ مالز اور دکانیں کھل گی تھی تو جو ریسٹرانٹ وغیرہ تھی یا بار تھی کیفے تھی وہ سارے کھل چکے ہیں یکم جون سے تو تب سے لیکن گیارہ میں کے بعد جب سے لاک ڈاؤن حتم ہوئے میں باہر تو نہیں نکلا تو آج فرس ٹھائم ہے کے باہر نکل رہا ہوں تو میں نے کہا ہے کہ آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو خود بھی دیکھتا ہوں کہ کیا چل رہے ہیں کیسے لائٹ بیک ٹو نارمل ہی ہے سارا وہ دیکھتے ہیں چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور خود بھی دیکھتا ہوں کہ کیا چل رہے ہیں موسیقی موسیقی اچھا تو یہ ہمارا کورالیل ہے اور دوسری سائیڈ اس سائیڈ اس کا مین گیٹ ہے اور اس کے آگے ہمارا جتنا سینٹرہ کو سٹارٹ ہو کر اگر کراؤڈ بھی ہے تو اس سائیڈ پہ چلتے ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس سائیڈ پہ کیا ہے موسیقی 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 تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنا کراؤڈ ہوگا لیکن پھر بھی کافی زیادہ ایک ورکنگ ڈے میں لوگ نکلے ہوئے ہیں موسیقی 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 اچھا یہ ہمارا سینٹر ہے سیٹی کا تو اس کو ہم فرنچ میں گران پلاس کہتے ہیں تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سائیڈ پہ انہوں نے ایک پوسٹر لگا ہے وہ جب لوگ وہاں پہ اس وائرس کے وجہ سے جو فوت ہوئے ہیں ڈاکٹر تھے ایمبولنس کا حملہ تھا یا پھر اس میں پولیس والے تھے تو ان سب کا انہیں میسی لکھا ہوا ہے میسی کا فرنچ میں مطلب ہوتا ہے شکریہ تو ان کو شکریہ ادا کرنے کے لئے یہ انہیں ایک سپیشل پوسٹر سینٹر میں لگایا ہوئے اور شہر کے مختلف جگہوں پہ بھی لگا ہوئے لیکن جہاں پہ سینٹر میں بھی انہیں لگایا ہوئے سینٹر میں جگہ بنائی ہے سب سے پہلے ایک شہر چھو تا تھا تو اس کو بعد میں انہوں نے ایک جو جادگار شہدہ انہوں نے اپنی بنائی تھی انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تھا یا پھر انیس سو انتالی سے انیس سو پینتالیس تک جو لیل کے لوگ تھے جنہوں نے اپنی آرمی کے ساتھ دیا تھا اور اس جنگ میں مارے گئے تھے تو ان کی جاد میں انہوں نے یہ بنائیا تھا جو کہ اب اس چرچ کو اب انہوں نے ٹوریزم کا جو ایک دفتر اس میں بھی چین کر دیا گیا تو اس کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ اپنے آخری الفاظ تھے یا ان کے بارے میں کچھ اچھے الفاظ ہیں ان کے نام وغیرہ وہ سارے نظمین پر بھی لکھی ہوئے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں جی تو یہ تھا آج کا میرا پہلا ولاغ بلکہ لائف کا ہی پہلا ولاغ تو امید کرنا آپ سب کو اچھا لگا ہوگا تو برائی مربانی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کے کوئی راہ ہے تو ضرور کومنٹ باکس میں کیجئے گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں اس کو فالو کروں گا تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ